نئی آدھر کا اضافہ کر سکتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ مالیس جب یہاں سے جاتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنی آدھا کو بدلنے میں اس چیز کا استعمال کر سکتا ہے تو اس پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا چارٹ بنا لے ریکوری چارٹ کہنے لے یا ریکوری کو کسی فیکٹوریل فارم میں لگا کر اپنے روم کے دروازے کے اوپر یا اپنے میرر کے اوپر یا اس جگہ پر جہاں پر اس کا آنا جانا بہت زیادہ ہو وہاں پر اس کو بلیس کر سکتا ہے جب وہ اس طرح کے کسی چیز کو اپنے انواریمنٹ کا حصہ بناتا ہے اپنے کمرے اپنے بھر یا اپنے بھر کسی بھی حصہ میں اس چیز کو پیسٹ کر دیتا ہے تو ہوتا ہے کہ آتے جاتے جب اس کی نظر پڑتی ہے تو پھر اس کو وہ چیز ایڈاپ کرنے میں آسانی ہوتی ہے سمجھ رہے کہ اس کی نظر کے سامنے آگے اس کو ایک رمائنڈر مل رہا ہے کہ میں نے جو ہے ریکوری میں ہوں ہے ایک اور چیز جو ہم نے بہت امپورٹنٹ ڈسکس کی تھی اس میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو اس چیز کے لیے بہت بابر کرواتے ہیں اوہر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے 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 لے کر چلنا ہے فار ایکزمپل ایک نشین وریز ہے اپنے آپ کو اگر ساری زندگی کے کہتا رہے کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں اور آپ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو ہوگا کیا کہ اس کے دوبارہ سے سمیشے والی زندگی کی طرف جانے کی چانسز جو ہم ہو جاتا ہو جاتے ہیں بجائے اس کے اگر ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بابر کرواتا رہے اپنے آپ کو اس چیز کی اوہرنس دیتا رہے اس چیز کو کانچیس میں لے کر رہے کہ میں اپنی مریض ہوں اور مجھے جو ہے اپنی دیگاوری کو باہر کرنے کے لیے سوبر رہنا پڑھتا تو یہ کیا چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے بول دیتے ہیں بوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آئی ام آ سوبر پرسن آئی ام آ سوبر پرسن بے شک آپ کی سراؤنگ میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے فیملی میمبرز میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ یہاں پر جب فال آب کیمی آتے ہیں بے شک یہاں پر تھرپسٹ اور پروفیشنلز آپ کو اس چیز کی گائیڈنس لیتے رہتے ہیں لیکن اس کے بابر جو ایک چیز جو ہے وہ جو ہمارے انکونشیس میں سیٹ ہوتی ہے یا ہمارے سب کانشیس میں سیٹ ہوتی ہے جو لا شعوری میں ہوتی ہے کہ آپ اپنو چیز یاد نہیں رہتے ہیں کہ اب آپ ایک سوبر پرسن ہیں تو اس چیز کو اپنے شعور پر آنے کے لیے اپنی کانشیس آویرنس پر آنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ جس آدھر کو ہم اپنانے جانے میں ہم اس کی ریپیٹیٹلی پوائنٹنگ این کالنگ دیتے رہیں ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں کہ I am a sober person I am in recovery میں یہ الفاظ اور ان پریزز کا استعمال کیوں کر رہی ہوں تاکہ ایک مریض کو اس چیز کی عویرنس ہو کہ اسے کس طرح سے کن جملوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کی اپنی کانشیس عویرنس پر یہ چیز لے کر آنی ہے کہ آپ ابھی ایک مریض ہیں اور آپ کو ایک بہاری کی طرف لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے ایک سوبر رہ کر ایک سوبرائیٹی لائف کو لے کر چلنا ہے ایک سوبرائیٹ لائف تو اس درما سے کر کے یہ کیا چیز ہے کہ ہم اس طرح سے اپنی جو نئی عادت کو لے کر آ رہے ہیں اور وہ نئی عادت کیا ہے ایک سوبرائیٹ لائف ٹھیک ہے ایک ریکووری ریکووری کو اپنی رائطہ پارٹ بنا رہے ہیں تو اس کو ہم کس طرح سے اپنی رائطہ پارٹ بنا سکتے ہیں اس کے اوپر عمل دیامت کر سکتے ہیں وہ ان چیزوں کے اندھونوں ہم یہ گام کر سکتے ہیں جیسے کہ اپنے آپ کو اویر کروانا کہ آپ نشے کے مریض تھے لیکن ابھی آپ سوبر ہیں ٹھیک ہے آپ نے اب نشے کے استعمال نہیں کرنا آپ نے اپنے اویرنس میں کی چیزیں رکھنی ہیں پھر سالی سال دوسری چیز بھی ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے انوائرمنٹ میں ایسے روز سیٹ کرنے ہیں ایسے ریمائنڈر سیٹ کرنے ہیں جس لی بگا اولد آپ کو یہ چیز یاد آئے کہ آپ آپ ابھی اتنبری پرسنٹ رہے ہیں اور ابھی آپ نے بہالی کے سطر کو آگے نکر چلنا آنے ہیں اور اسی کے اگر ہم اوپوسٹ بات کریں کہ کس طرح کیسے ہم اس کو انا آفیس بناتے ہیں انا آفیس بنانے کے لئے یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چکوں کو چھوڑ دیتے ہیں آپ ایسے ٹلوز کو فیس ہی نہیں کرتے ایسے انوائرمنٹ میں ہی نہیں چاہتے جو کہ آپ کو نشے کی طرف لے کر جائیں سمجھے کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو نشے کے مریضوں کے لئے ہم دی انا صرف پیچھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ پرانے دوستوں میں نہیں جانا یہ بھی اس آدار کو فارم کرنے میں بہت help کرتا رہا ہے کون سی آدار کو بہت help out کرتا ہے کیونکہ جب ایک مریض نشے پارے دوستوں میں جا کے بیٹھتا ہے تو ہوتا یہ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اپنے ان لیو حبت کو بنا سکتے ہیں حبیت ہی آدار حابیت اپنا ہی دیو لکھ پڑھنا ہے وہ حابیت کی طرف پڑھنا ہے ہمیں ٹیئر پڑھنا ہے ہم اپنی آدار بنانا چاہرے ہیں یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہماری پرسنیلیٹی ایک پارٹ تو اس کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کچھ سٹیپ سے گزرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ڈسکس کیا تھا کہ اس کا کچھ ڈیوریشن ہوتا ہے اور جو ڈیوریشن ہے وہ اپاوٹ نینٹی بیس کا ہوتا ہے یعنی ون مل تقریبا اس کو بیس کمانے کے لئے لگ رہا ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ احسا حصہ کر کے اس چیز کو رگلری بیس پہ کرتے جاتے ہیں یعنی کہ آپ رپیٹیٹلی اس چیز کو کرتے رہیں گے تو وہ آپ کی پرسنالیٹی کا ایک پارٹ ہم جاتا ہے اور وہ ایک آدھر کی طرح سے آپ کے اندر شامل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی جتنی بھی ایک خوابش نے بات کیا ہے وہ اس کے اوپر تھی کہ ہم کن چیزوں کو آبویس کریں گے یعنی ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے ہمیں اس کو آبویس کرنا ہوتا ہے آبویس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ آتے جاتے ہر وقت آپ کو چلتے پھرتے آپ کے مائن کے اندر وہی چیز رپیٹیٹلی آتے رہنے چاہیے سیکنڈ جو یہاں پہ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو اٹریکٹیو بنایا ہے اچھا دیکھیں آپ کو کوئی چیز اٹریکٹ لپ کرتے ہیں جب آپ کو وہ چیز کرنے میں مزا آگا ہو یا آپ کو تھوڑا سا مزا دے یا پھر آپ اس میں تھوڑا سا انجوائے کرسکے ٹھیک ہے اٹریکٹیو ہاں کسی کی چیز کو اس طرح سے بنا سکے اٹریکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرس کرنے میں مصال کے طور پر کہ پیشنٹ جو ہے وہ ایک ایسی کوئی ٹاسٹ سمپلید کرتا ہے جیسے مصال کے طور پر آپ نے اسے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ روز اٹھتے ہیں ووک کرنے ہیں صحیح اور اگر وہ آپ کی یہ بات کنٹینیو پیسز پر مان رہا ہے یعنی دیلی پیسز پر وہ ووک کرتا ہے تو آپ تو وہاں پہ کوئی ریوارڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ رسوسی ایٹ کر دیں ریوارڈ کا مطلب کیا ہے کہ انام دے دینے آپ اب جیسے انام کچھ بھی اس حطر جو بھی پیشنٹ کو پسند ہو یا آپ کو ایسا لگتا ہو کہ یہ چیز دینے سے اس کی یہ ٹاسٹ جو ہے وہ اور زیادہ رنفورٹ ہو جائے گی یعنی ہمیں اس کو اکرہ سے انام دیں اسی طرح اگر مصال کی طور پر انام کہتے ہیں جیسے اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ میں ایک پہلا جگہ جانا چاہتا ہوں اور میں ایک دینر کرنا چاہتا ہوں تو آپ صرف دینر کروا سکتے ہیں اسی طرح اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اگر یہ کمپلیٹ کروں گا جیسے کہ پیشنٹ تک سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ون مان کمپلیٹ کریا تو ہمیں چاہ ملے ٹھیک ہے ون مان کمپلیٹ میں ہم نے کوئی چھوٹا سا ریوارڈ دے دیتے تک کہ ان کو انفورچمنٹ ہلکی رہے اور ان کا ہی بیہیویڈ انکریج رہے اگر آپ نے پرس کہیں کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ ایک مل سکمپل کر لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سیلیگریٹ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم چھوٹی سے سیلیگریٹ کریں گے اس جگہ پر ہم کوئی دینر بھی کر سکتے ہیں ہم کوئی مووی بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر جیسے کہ اگر اسے اور کوئی اکٹیوٹی پسند ہے تو ہم اس کے ساتھ آپ کو ایسوسییٹ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے پیشنٹ جو ہے وہ اتنا سے انکریج ہوتا ہے اس سے اچھا لگتا ہے کہ میرے اس ایکشن کو پسند جائے گا اسی طرح سے کچھ ایکشنس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے صحیح انہیں ہمیں انکریکٹیو بنانا ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کسی بھی کسم کی آپ کو کشش محسوس نہ ہو اب انکریکٹیو بنانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرس کرنے کہ پیشنٹ جو ہے وہ پانچ دنوں سے بہت نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اب ہونہ ہم اس کے ساتھ کوئی پنشمنٹ اپ کرنی پڑے اب پنشمنٹ ہم کس طرح سے اپ کریں گے ہمیں پنشمنٹ اپ بھی کرنی کہ ہم اس سے سختی سے بات کرنے یا پھر ہم اس سے یہ کہیں گے کہ اب میں اس کے اپر مارکٹ کرنے سٹارٹ کرنے بلکہ ہمیں بہت ہی سمارٹ کی پنشمنٹ کرنی ہوتی ہے جیسے کہ وہ 1R YouTube use کرتا ہے ٹھیک ہے 1R YouTube use کرتا ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ اگر آپ واپ نہیں کرتے تو آپ نے YouTube جو رہے وہ بند کرتی چاہے اگر آپ واپ دینا شروع کر دوں گی تو اس طرح کہ اس کو دینا سٹارٹ کرتے ہیں چیزیں اٹریکٹیو یا پھر انٹریکٹیو بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اب اب تک اٹریکٹیو نہیں بنے گی تو آپ کو مزا نہیں آئے گا یعنی کوئی بھی کام جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کو مزا نہ آئے تو آپ بورڈر کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس تلسل کو یا جو continuation چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتے ہیں کیونکہ جو humans ہوتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے روائیوں کو کلی میں کمی تھوڑی سی رنفورٹمنٹ کی ضبرت ہوتی ہے تو ہمیں اسی وجہ سے تمام تر جو اگر آپ چھا رہے کہ پیشنٹ کے اندر چیز آئے تو اس کے لئے آپ اس کو پہلے ہی چیز اٹریکٹیو بناتے ہیں اور اٹریکٹیو بنانے کے لئے کوئی بھی ریوارڈ یا کوئی بھی جو ہے آپ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور اگر آپ کو کوئی چیت ایسی رکھتے ہیں کہ یہ چیز مریض کو پسند نہیں ہے اور یہ ایکشن ہمیں پسند نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہم چاہ کریں گے کوئی پنشمنٹ اٹریکٹ ہے اور پنشمنٹ کسی بھی چیز یعنی جو ان کے لئے پسند جیدہ چیز جو ان کی پیشنٹ اٹریکٹ کرنا وہ لے لینا ایک پیشنٹ پنشمنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی بھی مارکٹ کرنا یا جو ہے ان کے ساتھ پنشی سے پیش آنا یہ پہلے دو لو ہے کوئی بھی بنانے کے یا کوئی بھی ڈلیٹ کرنے کے اسے ختم کرنے کے جس میں پہلا لو ہے آپ جس حیبت کو آپ بنانا چاہتے ہیں پہلا لو ہے آپ کو بیزی بط کریں اس کے ٹریکٹس اس کے رمائنڈرز آپ کو آپ کے محول میں انوارمنٹ میں زیادہ سے زیادہ نظر آئیں گے جتنے زیادہ ٹرگٹس نظر آئیں گے اتنے زیادہ ہیلپٹ فارمیشن میں آپ کو ہیلپ کریں گے اور جس ہیلپٹ کو آپ ریموو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے ٹرگٹس کو اس کے رمائنڈرز کو انوارمنٹ سے ختم کرنے تاکہ آپ کو اس کی ویزی بیلٹی ایلوگا ہو اور سیکنڈ نو ہے جو حیبت آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ ایٹریکٹس بنائیں اس کے لئے ریوارڈن پنشمنٹ کہتا تو اس مان کیا جا سکتا ہے اور جس حیبت کو آپ قتم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ان ایٹریکٹس بنائیں تو جو تیسرا لاؤ ہے ٹرگٹس میں سے چار لاؤ ہے تو تیسرا لاؤ ہے دیکھیں تیزے یعنی کسی بھی عادت کو آپ ایٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آسان بنائیں جتنا زیادہ آپ آسان بنائیں گے اتنا زیادہ اس حیبت کے ایٹر ہونے کے جو چانچی جنگوں پڑھتے ہیں تو آج ہم سیکھیں کہ کیسے ہم کسی بھی عادت کو آسان بنا سکتے ہیں اس پر کچھ خورک ہوتے ہیں اور ہمارا کیکہ میجر کنسر نشے کی بیماری ہے تو ہم یہ بھی سیکھیں گے آج کے سیشن میں کہ کیسے نشے کو آسان بنایا جا سکتا ہے نشے کو مشکری بنایا جا سکتا ہے اور بہاری کو آسان بنایا جا سکتا ہے کیونکہ ہم اگر نشے کو مشکری بنایں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حیبت کو ہم تتم کرنا چاہتے ہیں یا اس ایڈکشن کو ہم تتم کرنا چاہتے ہیں اور جب ہم بہاری کو آسان بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہاریو میں آنا چاہتے ہیں جا ہم نشیر کو بتم کرنا چاہتے ہیں امریکہ کی ایک سٹین ہے کلیفورنیا اور وہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اپنے نام سننا آگست کلیفورڈ یونیورسٹی وہاں کے ایک پروفیسر میں اپنے سٹوڈنٹس پر تحقیق کیا اور وہ تحقیق یہ تھی کہ انہوں نے دو گروپ بنائے ایک لیٹ سائٹ کا گروپ اور ایک رائے سائٹ کا جیسے نیرے سائٹ یہاں رائٹ کچھ لوگ پیشنٹ کرنے ہیں ہمارے اور لیٹ پہ پینلیز بیٹھے ہیں سو انہوں نے جو لیٹ سائٹ کا گروپ تھا ان کو آسائن کیا کہ آپ نے اگلے تھلٹی ویس میں مجھے بیسٹ فوٹو کیپچر کر کے لائے دیں گے جو بیسٹ فوٹو یعنی ایکسیلینٹ فوٹو اور جو رائٹ سائٹ کا گروپ تھا ان کو انہوں نے یہ ٹارگٹ دیا کہ آپ نے کبھی ساری تصویریں کچھ لیے ہیں بس آپ نے تصویریں کچھ لیے ہیں زیادہ سے زیادہ یعنی ایک گروپ کو ٹاسک دیا گیا کوالٹی کہ آپ نے ایک ہی تصویر بنا نہیں ہے بٹ وہ تصویر ایکسیلینٹ اس میں کوئی کمی نہ ہو کوئی کمزوری نہ ہو وہ کہیں سے خراب نہ ہو اس میں کوئی امپرفیکشن نہ ہو وہ ٹوٹلی پرفیکٹ فوٹو اور دوسرا جو گروپ تھا وہ ٹوٹل کی گروپ تھا اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ بس تصویریں کچھیں اور زیادہ سے زیادہ تصویریں کچھیں مہینے کے انٹ پہ جب دونوں گروپ آئے تو جو پہلا گروپ تھا جس کو کہا گیا تھا کہ آپ نیکی کی تصویر کھینچ کی ہے موگے وہ تصویر آلا تو وہ ایک تصویر کھینچ کر لائے اور جو دوسرا گروپ تھا بلکہ کہا گیا تھا کہ آپ نے کام ہی ساری تصویریں خیانس مللائیں کرan ٹھ 25 علی richer 10 علیوں راہے یعنی انہوں نے کوئی پانچ دس تصویریں ایکسیلنٹ کیٹیگری کی کہنچی کوئی تین سے پانچ تصویریں بیسٹ کیٹیگری کی کہنچی کوئی دو تصویریں گوڈ کیٹیگری کی بھی کہنچی اور اس طرح سے ابھی اور کافی ساری تصویریں تھی جو گوڈ سے بھی جلوو تھی سو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ پریکٹیس کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو پوائلٹی ہے وہ خود بہ خود مکلین ہونا شروع ہو جاتی جیسے ایک سینگ بھی آپ نے سنی ہوگی پریکٹیس نیک سو میں پرپیکٹ سو بیسکلی یہ سینگ مکمل ہوتی ہے اس طرح سے بھوڈ پریکٹیس نیک سو میں پرپیکٹ تو جب آپ کو بھوڈ پریکٹیس کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہر آنے والے دن کے ساتھ پرپیکٹ بنا رہے ہوتی ہے سو اب ہم نے نشہ نہ کرنے کی پریکٹیس کرنی ہے کیونکہ یہاں پر یہ ٹیکٹیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جب ہم کوئی کام زیادہ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو وہ کام ہمارے لئے آسان ہوگا ہے اس کی بہت ساری ایزمپل ہے جیسے لکھنا پڑھنا ڈرائیڈنگ کرنا جب ہم بار بار لکھتے ہیں تو لکھنا ہمارے لئے کیا ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے جب ہم بار بار پڑھتے ہیں تو پڑھنا ہمارے لئے لئے کیا ہو جاتا ہے آسان مجھے یاد ہے کہ اپنی تعلیمت عمل کرنے کے بعد جب میں نے اس اورگنیزیشن کو جوائن کیا تو مجھے ایک کتاب بھی گئی اور وہ پڑھنے کا ٹاسک تھا میرا تو کتاب میں نے قریباً ایک مہینے میں پڑھی اور وہ بھی بڑا زور لگا کے کیونکہ پڑھنے کے علاوہ اس وقت کچھ نہیں تھا میرے پاس کہ میں نے اس میں پڑھنا ہوں اور مجھے ایک مہینہ وہ کتاب پڑھنے میں لگا پھر مجھے ایک خود بخود عادت ہوئی کتابیں پڑھنے کی کیونکہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے دگری حاصل کرتے ہوئے تو ایڈکیشنل بکس پڑھنے کا ہوتا ہے تو ایسے ایک دوسری کتابیں پڑھنے کا وہ اتنا شوک نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا کامکار ایسا ہے کہ اس میں کتابیں پڑھنے سے کامکار کی فوالٹی میں لکھا رہتا ہے کامکار اچھا ہوتا ہے تو پھر مجھے کتابیں پڑھنے کا شوک ہوا اور میں کتابیں پڑھنے لگا اور اب یہ سکیج ہے کہ میں ہمیں ہی بڑی کتاب ایک دن میں مکمل کرنے کا ہوں اور بالکفہ تو کچھ ایسی کتابیں سے میری زندگی میں آئی کہ وہ میں نے جب میں بیٹھا کتابیں پڑھنے کے لیے تو میں اسے نہیں سکا جب تک کہ میں نے وہ کتاب مکمل نہیں کرنی کیونکہ وہ اتنی انٹرسٹنگ کتابیں ہیں کہ وہ ختم کیے بغیرہ اس نے وہ دیلی نہیں کیا سو سپیچ بڑھ گئے اور کرنے کو دیکھ کرنے لگا کہ وہ جو پہلے کورس کی ہی کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ exam دینا ہے تو پھر کیونکہ کرنے لگے تو وہ آسان لگنے لگا یہ تو آسان کام ہے اور یہ ہوپی کی شکل اختیار کرنے اب آپ سوچیں کہ جو عادت ہوپی کی شکل اختیار کر جائے تو وہ کیسی ہوئے اس میں بھوکٹے ہوئے کیا ہوتا ہوگا سو کسی بھی عادت کو آسان بتانا ہے تو اس کی practice کرنی ہے اب point یہ ہے کہ آسان بتانا ہے میں مثال کے طور پر نشانہ کرنے تو میں مریضوں سے بھجوا کیسے جنہیں نشانہ کرنے کو آسان ہونا ہے اس کی کیسے practice کریں گے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک نشے کا مریض روز اپنے آپ کو یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس سے بیسیکلی وہ نشانہ نہ کرنے کو آسان بنا رہا ہے مگر مگر اگر اس کے برقس اس تصویر کا ہم دوسرا روز بھی دیکھتے ہیں اور دوسرا روز یہ ہے اگر ایک پلیس کہہ رہا ہے بلکل ہوں بیس دن ہو گئے ہیں اسی رہ گئے ہیں فر ایجمپل سو دن ہو اب بجاز رہ گئے ہیں کب یہ دن کٹیں گے ہیں تو کیا ہوگا تو practice تو نشانہ کرنے کی نہیں کر رہا نا اور اندر میں اندر کہہ رہا ہے جب میری جان چھوٹے گی تو میں نکلوں گا تو پھر تو میں کروں گا تو اس کا مطلب وہ practice کیا کر رہا ہے نشا کرتے کی practice کر رہا ہے اور نشا کرنے کی practice کر رہا ہے اس کا مطلب اس کے لئے آسان کیا ہو رہا ہے نشا کرنا آسان ہو رہا ہے اگر ایک بریس نشا کرنے کو اس کی بنانا چاہتا ہے تو یہ phrase بار بار بنو رہا ہے اچھا اسی طرح سے ایک اور technique ہے جس کی بار بار practice کر کے نشا کرنے کو اس کی بنائے جا سکتا ہے اور وہ ہے training management کی practice جب پیشنٹ یہاں آتے ہیں تو انہیں کافی زیادہ training ہوتی ہے شروع کے دنوں میں تو وہ بھرکے ہمارے بندوں کو بھی کہتے ہیں کہ یار نسوار لا دو سگرٹ لا دو مجھے بھی کہتے ہیں سگرٹ کی تو اجازت ہونی چاہیے یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے آپ کر رہے ہیں جو کہ سگرٹ کی اجازت نہیں دے لے اب یہ last week ہمارے بھی جیک پیشنٹ اور میں اگلے دن میں نے ان کو آنفیس میں بلایا تو میں نے مجھے پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا ان کا جو جواب تھا وہ یہ تھا میرا دل کر رہا ہے نہیں کسی کے سر بھاڑ لے اور تو میں نے کہا کیوں آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ کسی کے سر بھاڑ لے تو اس سے کیا حاصل ہوگا تو پھر اصل دل کی بات آپ لوگ میٹھے سگرٹ بھی تو نہیں دے رہے آپ لوگ میٹھے سگرٹ بھی تو نہیں دے رہے اور جو ہے تو میں نے کہا کہ کیا سگرٹ آپ کے لئے اچھی ہے اگر اچھی ہوتی تو ہم جاتے کہتے ٹھیک ہے میں باہر نکل کے پھر ہوں گا باہر نکل کے تو آپ نہیں روک سکیں گے تو میں نے کہا کہ آپ سے کہہ رہے ہیں مگر ہوسکتا ہے آپ پھر ارادہ ہی دل جائیں میں نے یہ بات کی میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ ہی بدلے جہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہی بدلے گا میں لازمی باہر نکل کے بھی ہوں آپ کیونکہ بچانے کا دوسرا ہی ہے ہاں تو یعنی کیونکہ تریننگ ہو رہی ہوتی ہے بٹ اگر اس ٹائم پہ پیٹشنٹ تریننگ مینجمنٹ کی پریکٹیسیز شروع کر دیتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ تریننگ مینجمنٹ کی پریکٹیسیز کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو سوچ آرہی ہے یہ میں نہیں ہوں یہ میری بھوماری ہے اور پھر وہ اس ٹائم کو مینج کرتا ہے اس کی جگہ کو سپور کرنا شروع کر دیتا ہے یا وہاں پہ موجود سٹاپ یا پروپریشنل سے سیکھتا ہے کہ مجھے ٹائم پریکٹی ٹائم پرہ رہی ہے اور مجھے بتائیں میں اس کو کیسے مینج کروں نہ کہ مریض کیا کرتا ہے اس کو ٹائم پریکٹی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے ٹائم پریکٹ دیتے ہل وہ خود لے کر آتا ہے مجھے سیکھرٹ دے دے میری میری ہو جائے گی سو اگر سیکھرٹ دے دی جائے تو بڑا کوئی ہو جائے گا وہ صلوٹ بھی کرے گا تو آئین بھی دے گا مگر اگر نہ دی جائے تو اس کو بقتی اچھا نہیں لگتا بٹا آہستہ آہستہ بھی اس کو بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے مگر جب بھی بات سمجھ آ رہے دس دن بعد کل رہ دن بعد بیس دن بعد بیس دن بعد تو وہ ٹائم پریکٹیس اگر شروع کر دے تو یہ اس کے نشاہ نہ کرنے کو آسان بنائے گی کیونکہ جتنی زیادہ وہ پریکٹیس کرے گا اتنا زیادہ اس کے لئے نشاہ نہ کرنا آسان ہوگا مگر اگر وہ اپنے پلان کو چینج کرتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں اب تو میں یہاں پسان ہوں اور ٹھیک ہے ایک دن تو میری جان چھوٹے گی تو پھر جب چھوٹے گی تو میں نشاہ کروں گا پھر تو میں نشاہ کروں گا تو وہ بیسی کلی پریکٹیس نشاہ نہ کرنے کی نہیں کر رہا وہ بار بار پریکٹیس کر رہا ہے نشاہ کرنے کی اور پھر جب وہ باہر نکلے گا تو اس کے لئے کبھی زیادہ مشکل ہوگا گریلک کو منیج کرنا کیونکہ اس نے گریلک منیج کرنے کی پریکٹیس نہیں کی سو یہ کر کے گریلک منیجمنٹ کی پریکٹیس کر کے بار بار پریکٹیس کر کے آپ آسان بنائے جا سکتا ہے سر یہ کیسے پتا چلے گا کہ فیشن جو ہے اپنے مائن پیلے کچھ اپس اپس اوڈا جو رہا رہا ہے کہ میں باہر نکلنا ہوں اور یہ کام کرنا ہے اس کو ہم کیسے ردنائز کریں گے کیسے اس کو پہچانے کی مریض کی باتوں سے پتا جاتا ہے مریض کے روئیے سے پتا جاتا ہے مریض کے چینے سے پتا جاتا ہے اور مریض کی فیملی کے ساتھ مریض سے پتا چل جاتا ہے کرینا کہیں وہ جو سب کون چیز میں ہوتا ہے وہ کسی طرح سے لفظوں پر یا بوٹی لینگویج پر باہر آئے رہتا ہے وہ سکتا نہیں ہے کیسے اس کو ختم کریں گے یا کیسے اس کو سمجھائیں گے کہ نہیں وہ یہی ہم کرتے ہیں کہ وہ یہی اس چیز کو سمجھیں اندرسٹین کریں اور اس کو سمجھ کے پرانکس کر کے جائے تو وہ ہم فیملی کو بتا رہتے ہیں کہ وہ کیسے پتا چلتا ہے یا وہ کون سے مریض کے کیونکہ جو بھی ہمارے سب کونچی سمائی میں ہوتا ہے وہ چھوپنی چھٹا جہاں تکے فرائی بھی یہ کہتے ہیں فرائی بھادروں سائکوالیجی ہیں بہت پڑے ہیں یہ سائکوالیجی کے ٹیچر ہیں پروفیسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات چیز کرتے ہوئے سلپ آف ٹرگ ہوتا ہے اس کی پیچھے کی کوئی وجہ ہوتی ہے مریض جو بات چیز کرتے ہوئے لفظ استعمال کرتا ہے اب میں اس سے پتا چل جاتا ہے آیا کہ مریض بات میں کہہ دیتا ہے کہ بہت میں مزاق پر رہے ہیں مگر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کی مزاق پر رہے ہیں اس کی بہت سری سری کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ مزاق کرتے ہوئے ایک اچھی بات بھی تو کر سکتا ہے تو مریض کو جب بات نکل جاتی ہے تو اس کو ہوتا ہے یہ کیا کہہ دیا یہ تو میں نے نہیں کہنا ہے یہ تو غلط ہو گیا تو پھر ہم جو ہے ہم بات ہم سمجھ جاتے ہیں پھر فیکلی میٹنگ میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ فیکلی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہو جو اس کے علفاظ ہیں وہ ہلتر سے اگر تبدیلی نہیں ہے تو کنٹرول میں رہی ہوتے ہیں وہ کچھ کچھ ایسے بھرمار دیتا ہے کہ وہ پگڑا جاتا ہے کہ وہ کہاں سے چینج ہوئے ایسی ہے نا میسے نا جیسے شائش میں مرسی کرتے ہیں شرافتا یا گانت آدھے بلکل بلکل یہ نہیں ہو یہ نہیں ہے کہ اس کو شراف کی گانے بڑی اچھے لکھتے ہیں وہ شراف کی موویاں بھی بڑی اچھے لکھتے ہیں اس کو شراف کی شادیاں بڑی اچھے لکھتے ہیں کہتا میں کوئی کی تھی کا موقع یہ کر رہا ہوں جیسے کسی پیشنٹ کو ساٹھ ڈیرھ ساٹھ ساٹھ پر ہوگیا ہے لیکن وہ مہار بھی جانے لگیا لیکن پھر بھی وہ سیگرٹ بھی رہا ہے تو اس کے لئے کیا ٹیکنٹ سنوئی کی کوئی اس کو کیسے اتنیسی ہوگا ہے وہ اپنے مارین سے سیٹھے کیونکہ ہر شخص کے لئے مختلف ہوتا ہے وہ اس کو ڈسکس کریں شیئر کریں کیونکہ ڈسکس کرنے سے ہی دروازیں گھلتے ہیں کہ ہر کسی کے لئے مختلف ہو سکتا ہے کیسے یعنی کریں، کسی ان کو ہو سکتا کسی ایسے کیلئے صلی اللوقز پانی کرنی کرنا پڑے بس کسی کسی او پر پانی کرنا آئی مکمل ہے مینس بڑھانا پڑے جس ریول کا نہیں ہے جس ریول کا ہونا چاہیے آپ چاہے ہیں کہ پانی کا جو پریشر ہے وہ فاز ہو اور وہ جو پریشر نہیں ہے وہ اس بطا سے نہیں ہے کہ جو پائپ ہے اس میں ایک جگہ پر بینٹ ہے اور دیو تو دیکھ بینٹ پانی پریشر سے نہیں آرہا آپ پائپ کیا کرنا چاہیے موٹر تیز کرنی چاہیے موٹر کا پریشر بڑھانا چاہیے بینٹ کو یا کرنا چاہیے بینٹ کو صحیح کرنا چاہیے جب آپ بینٹ کو صحیح کریں گے تو کیا ہوگا؟ پانی کا پریشر سے نہیں ہو جائے جاتا ایسے ہی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بہاری میں کیا بینٹ ہے یا جو نشی کی نشہ ہے اس میں کہاں بینٹ نہیں ہے کیونکہ جہاں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بڑھانی ہے تو اس کو آسان بنا رہا ہے تو وہاں جب ہم نے کوئی عادت ختم کرنی ہے تو اس کو مشکل ہوں بنا رہا ہے کیونکہ جو عادت ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آسان مشکل بنا رہا ہے اس سے اس آسان اور مشکل بنانے کی گیم میں ایک اور سٹوری ہے اس سے ٹھوڑا سمجھ آئے گی کہ کیسے ہم خود با خود آسان اور مشکل بنا سکتے ہیں ایک بھوک رائٹر تھے یوں کتابیں لکھتے تھے ان کو ایک پبلیشر نے ٹاسک دیا کہ یہ کتاب آپ لکھیں اور آپ کے پاس ایک سال کا وقت ہے آپ نے ایک سال میں یہ کتاب لکھنی تو انہوں نے چھ مہینے بزار دیئے ایسی پارٹیوں میں، دوستوں میں، ایکٹیوٹیز میں، گھومنے بمانے میں، چھ مہینے بزار دیئے اور انہوں نے کہا کہ چھ مہینے بزر گئے ہیں تو آپ نے اپنے آدھا جاست کو کمپلیٹ کر لیا ہوگا آج ہی کتاب تو لکھ لی ہوگی تو انہوں نے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو ابھی شروع نہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے میں نے آپ کو کہا ہے ہمارے درمیان اگریمنٹ ہوئے کہ آپ اس دیئے تک مجھے کتاب کمپلیٹ کر کے دیں گے اور یہ تو آپ مجھے رسو پائنٹ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ دوھرائی نامنا ہے آپ کو میں نے آپ سے اگریمنٹ کیا ہے اہد کیا ہے آپ کو مکمل کر کے لکھا تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے مکمل کر کے دیں گے چھ مہینے بزر گئے ان چھ مہینوں میں تو آپ نے ایک لحظ نہیں لکھا اور آپ آپ کہتے ہیں کہ جی اگلے دن میں بھائی کتاب نہیں کروں گا How is it possible کہتے ہیں کہ میں کچھ کرتا ہوں آپ کا اپنٹ مجھے جو چھ مہینے کا ٹائم ہے وہ تو دیں تو آخر وہ پبلیشٹ سے لے جاتے ہیں اور وہ جو صاحب ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسی وہ جاتے ہیں تو وہ اپنے سرمٹ کو بلاتے ہیں اور جتنے بھی اپنے کپڑے ہوتے ہیں کتنے بھی کپڑے ان سب کو ایک بڑے بیگ میں بانتے ہیں اور اپنے سرمٹ کو کہتے ہیں یہ دو اور چلے اور خود اپنے آپ کو رہنپنے کے لئے ایک چادر رکھ لیتے ہیں جس سے بس وہ اپنے آپ کو نہ آتے ہیں اور پھر مجھے اپنے آپ کو کتاب دکھئے ہیں سمجھائے کچھ خیروشیں مینے میں کتاب دکھیں جیعنی وہ جو وہ سارے کپڑے ایک بیگ میں بد کر کے اور بھیجتے ہیں اس کی بچے ان کی انٹینشن ہی ہوتی ہے کہ کتاب لکھنے کو آسان بناتے ہو کیا ہم بناوں گا اگر میں نہ میرے کپڑے نہ میں جسی کو بلا سکتا ہوں نہ میں کرنی جا سکتا ہوں تو نہ کوئی آئے گا نہ میں کرنی جاؤں گا تو میرے پاس کرنے کو کیا جائے گیا چیز کتاب لکھنا اور پھر وہ کتاب لکھتے ہیں تو ایسے ہی ہم نے کچھ نشے کی بھماری میں کرتا ہے کہ ان کے نشہ کرنے کو اتنا مشکل بنانا ہے مریض خود بھی اپنے نشہ کرنے کو اسی طرح سے اس آتھر کی طرح مشکل بنائے اور بحالی کو آسان بنائے کے بحال ہی آ جائے مگر نشے کی بھماری میں جو دنائے ہوتا ہے تو مریض اس کے اپوزٹ چل رہا ہوتا ہے مریض جو ہے وہ فرکشن جو خریج کرتا ہے وہ بحالی میں ایٹ کرتا ہے وہ بحالی میں روڑے اٹکا رہا ہوتا ہے مگر یہ پوائنٹ کیا کہنا ہے کہ روڑے کو وہ کہاں اٹکانے ہیں روڑے کہاں جو آنے ہیں نشہ کرنے روڑے کو نشہ کرنے کا اٹکانے ہیں جو کہ بار بار اسے نشہ کرنے سے روک کریں جیسے کچھ روڑے ہم بھی اٹکاتے ہیں کچھ کچھ جو ہے آپسٹیکلز ہم بھی لگاتے ہیں تو بیسیکلی ہم نشہ کرنے کو اس وقت اس لوگ کے جہاں مشکل بنا رہے ہوتے ہیں ہم وہ آپسٹیکل لگا رہے ہوتے ہیں کہ اکیلے گھر سے بھار نہیں جا رہے ہیں تو وہ اس لوگ کے اٹکانے کی بھی ہوتی ہے ہم جو کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اس کو پیسے نہیں گینے مریض کو اچھا نہیں لگتا بعد تبا ہم جو کہتے ہیں کہ اس کو موبائل نہیں گینا تو وہ ہم اس لوگ کے اٹکانے کی آبسٹیکل ڈال رہے ہوتے ہیں بٹ ایک تو آبسٹیکل ہم لگاتے ہیں بٹ کتنا مزہ آئے کہ مریض خود اپنے لئے آبسٹیکل لگائے اور میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں میرے ایک پیشت تھا امکست ان کا نام تھا اور یہ کافی پسادار سال پرانی بات ہے تو ایک دفعہ وہ فالو اپ پہ آئے تو میرے اوپس میں آئے انہوں نے کہا سر میں نے آپ سے بات کرنی ہے میں نے کہا چیز بات کریں تو انہوں نے کہا سر میں جو ہے پرسٹو فہمجی کے ساتھ شاپنگ کرنے کی لئے گیا اور وہاں جو میں شاپنگ کرنے کی لئے گیا تو میرے شاہد میری پہنے تھی اور میری والدہ بھی تو ہوا یہ کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی شاپنگ کرنے کے چکر میں مجھے کبھی کہیں چھوڑ دیتے تھے پھر مجھے کبھی کہیں چھوڑ دیتے تھے جس سے مجھے بڑی مشکل ہو رہے ہیں تو پائنگی آپ کو سفجھائیں کہ یہ مجھے ایسے چھوڑے نہ کیونکہ جب یہ مجھے چھوڑ رہے ہیں تو مجھے گریو ہو رہے ہیں تو کیا کیا کر رہا تھا وہ پیشنٹ اپنے لئے آپسٹیکل کہ وہ فیملی کی کمپلین کر رہا تھا کہ یہ مجھے کنہا چھوڑ رہے ہیں یہ مجھے شاپنگ کرنے لے کے گئے اور خود اپنی شاپنگ پہ مصروف ہو گئے اور مجھے چھوڑ دیا بیانس وقت مجھے طلب ہو رہی تھی مجھے کچھ لوگ سگرٹ پکتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو یہ جذبہ ہونا چاہیئے فیملی کی کمپلین کر رہا ہے کہ وہ مجھے فیملی کی کمپلین کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فیملی کو کہیں مجھے دیٹا نہ چھوڑا کریں مجھے لے کے جائیں جو میرے ساتھ ساتھ رہیں مگر اگر مریض جو ہے وہ کنی چھوڑا رہا ہو مریض نکلنے کوشش کر رہا ہو جیسے ہم ہم اسٹیکل لگاتے ہیں اور مریض جو ہے وہ نکل جائے گھر سے ایسا ہوتا ہے کہ کنی ہمیں کہتے کہ وہ تو گھر سے نکل گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے ایسا کرنے میں اور پھر نکل گیا اور پھر پی کے کہتا ہے کہ سر کو سمجھ نہیں آئی بس میں گیا اور پھر 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 ایک سیگرٹ ٹڑتی ہوئی آئی اور میرے موں میں بھس گئی اور کچھ نہیں سمجھ آئے تو آپ بتائیں کہ اگر کچھ پیشن ہم نے اس کے اوپر آفٹیکل لگائی ہے کہ اس میں گھر سے نہیں نکلنا اور وہ گھر سے نکل رہا ہے تو وہ کیا نشا کرنے میں روڑے اٹھ کا رہا ہے نشا کرنے میں فرکشن ڈال رہا ہے یا بحالی میں فرکشن ڈال رہا ہے وہ بحالی میں فرکشن ڈال رہا ہے ہم نے کہا پیسے نینے ہم نے کہا موبائل ہی دے گا تو موبائل پر بھٹا کر رہا ہے موبائل کو میں استعمال کروں گا ہم اگر کوئی کوئی بھی پپنیاں لگا رہے ہیں تو ہم روڑے اٹھ کا رہے ہیں مگر اگر مریض ہمارے ساتھ ہیں مریض کرتا ہے کہ دو روڑے آپ اٹھ کا رہے ہیں تو میں نے خود بھی اٹھ کا ہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جذبہ بحالی کا ہے بٹ اسے اگر ہمارے روڑے آمسٹکلز روڑے سمجھتے ہیں اس لئے میں آمسٹکل بار بار استعمال کر رہا ہوں مطلب تو آمسٹکل ہماری آمسٹکل ہی اچھی نہیں لگ رہی تو پھر مسئلہ ہے سو جو بھی عادت آپ بنانا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کی اس کے اندر سے فرکشن کو ریوز کرنا ہے اس کے اندر سے فرکشن کو آسان کرنا ہے کہ وہ آسان ہو اور جو عادت آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ کام نہ کروں تو آپ نے اس کام کے رستے میں جگہ جگہ پتھر کھڑے کرنی ہیں جگہ جگہ آؤسٹکل پیٹ کرنی ہیں اب بات دفعہ فیملی سے بھی کچھ ضرقیاں ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ ایسی بیماری ہے جس کے بارے پر کوئی فیملی کی اتنی زیادہ ویئرنس نہیں ہوتی تو فیملی سے ہم بھی بتاتے ہیں کہ ہم خود ان کو لا کے دیتے ہیں میں نے کہا جی کیوں میں نے کہا کیوں آپ خود لا کے دیتے ہیں ان کو پکڑا جاتا یا کچھ اوری کرتا تو ہم نے کہا جاتا پھر خود ہی لا رکھیں تو جہاں آپ یہ پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کی کیسی کو آسانٹ کر رہے ہیں میں شکریہ آپ اگر اسے پیسے نہیں دیں گے آپ اگر اس کے اوپر رکاوٹیں ڈالیں گے آپ اگر اس کے آسانٹ پاپدیاں ڈالیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ آنسٹکل ڈالیں فیملی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے جس کام سے روکنا چاہ رہے ہیں اس کا فیسیلٹیٹر بننے سے آپ اس کام کو روک نہیں سکتے آپ نے اس کے درمیان میں ایک جوار بننا ہے آپ اس کے درمیان میں ایک جوار بنیں گے تو آپ اس کام کو روک سکیں گے اور وہ کام رکے گا اچھا ایک law ہے اسی پوائنٹ کو clear کرتے ہیں law of gravity سب نے پڑا ہوگا کوئی explain کرے گا مجھے خاص ایکشنے میں کیونکہ یہ میں مجھے دیلا کی کہ زمین ہاں چیز کو اپنے طرف خیشتی ہے ہم کوئی بھی چیز اوپر سے چھوڑے گئے تو وہ نکھے کی طرف آئے گی کسی کو اس میں شکت ہو نہیں ہے کسی کو شکت ہو ایسے ہی ہے law of least effort کہ انسان کی nature میں ہے کہ وہ چاہتا ہے زور نہ لگے وہ چاہتا ہے زور نہ لگے وہ چاہتا ہے محنت نہ کرنا پڑے گی وہ چاہتا ہے کسی طرح سے بغیر محنت کیے ہی کام پڑا ہو جائے وہ چاہتا ہے چار قدم چل دیں وہ چاہتا ہے کسی طرح سے میں ایک قدم چلوں تو میرا کام ہو جائے یہ کہ ایڈال نو اللہ 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 نے کیوں ہماری نیچر میں یہ ڈالتا ہے بٹی ہے ہماری نیچر اسی لئے آپ دیکھتے ہیں یہ انسان ریورڈ بنا رہے تھا انسان نے ایسی گاڑی بھی بنائے کے ڈرائیوری بھی ضرور رہتا ہے آپ بھی فیٹنگ کی ریسٹیمیشن کو رول لے جائے ایسی گاڑیاں چاہتا ہو گئی ہیں جتنی بھی انمنشنز ہو رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں وہ انسان کی ایفرٹو کم کر رہے ہیں کیونکہ انسان کی خاصیت میں اللہ 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 نے یہ ڈعوی ڈیائے جائے کے وہ چاہتا ہے میرینٹ نہ کرنی پڑے ذور نہ لگانا پڑے کوسیس نہ کرنی پڑے تو جو عادت ہم ایداپ کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے اس کو آسان کہا ہے ہم نے اس کے اندر سے مشکلات ختم کر رہے ہیں اور جو عادت ہم دلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے اس کو مشکری بنا رہے ہیں میں نے پہلے سیشن میں آپ کو ایک چارٹ بنا کے دکھایا تھا کہ کیسے ایک کینٹین میں اس کینٹین کے آنڈر جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ کولٹریٹس نہ یوز ہوں، وارٹر یوز ہوں تو انہوں نے کیسے ان پریچھ جو تھے ان کی لوکیشن کو چینج کیا اور وہ جب لوکیشن چینج ہوئی تو خود پر خود وارٹر کی تلزمشن بڑھ گئی تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے انوائیومنٹ میں اپنے قریب رکھیں کہ آپ کو اس کے لیے زیادہ محنت نہ کرنا پڑے آپ کو اس کے لیے زیادہ زور نہ لگانا پڑے اس کے لیے ایک اور گنا ایک رول بھی ہے اس کو ٹو مینٹ رول کرتے ہیں کہ آپ حیبیٹ کو اس کے بہت چھوٹے درجے کی حیبیٹ پر لے آئے جیسے مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میں روز جیم جاؤں میں روز جوگنگ کروں تو اس کا ٹو مینٹ رول پتا ہے کیا ہے کہ ابھی میں نے بھی حال روزانہ اٹھ کے جوگر پہننے کے ارسکال کیونکہ کسی بھی عادت کا جو انیشیئیٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہی مشکل کام ہوتا ہے وہ جو جو جوگر پہننا ہوتا ہے اور وہ جو جو جوگر پہن کے گھر سے نکلنا ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے تو میں نے پہلے پندرہ دن کیا کرنا ہے جوگر پہننے گھر سے بھار ٹکرنے دوبارہ آگے سو جائے کچھ آسے بعد کیا ہوگا میں گوں گا یہاں اٹھ بھی گیا جوگر بھی پہن گیا گھر سے بھائر بھی نکل گیا اب دور بھی لگا آتا یہاں میں چاہتا ہوں کہ میں کتاب بھی بڑھوں تو یہاں پھر رکھ لیے ہے کہ آپ ایک پیرا گراف پڑھیں اب دس بارہ دن ایک پیرا گراف پڑھیں گے اس کے وضع پر ایک پیج پر جائیں گے جیسے ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی بلاوت یا کریں قرآن پاک پڑھا گے ایک آئیت ہی بڑھ لیں تو آپ ہی سمجھاتی کیوں کوئی ایک آئیت کہتے ہیں بندہ ایک آئیت پڑھتا پڑھتا ایک پیج میں جائے گا جو ایک آئیت پڑھتا ہے اس سے کوئی بھکو کر سکتے ہیں نہیں کہ وہ کس میں ایک پیج بھی پڑھ لے گا ایک رکو بھی پڑھ لے گا اور ایک رکو ایک پیج پڑھتا پڑھتا کسی کے قرآن پارہ کو پڑھ لے گا وہ جو قرآن پاک کھوڑنا اور اس کی ایک آئیت پڑھنا this is difficult اگر کوئی قرآن پاک اٹھا کے اس کی ایک آئیت پڑھ لے گا تو اس اگلا کام آسان ہو جاتے ہیں سو ایسی کتاب پڑھنا کہ آپ کوئی کتاب بھول کے بعد اس کی دو لینے پڑھتے ہیں اس کا ایک پیج پڑھ لے آپ یہ اہد کر لیں کہ میں نے کہ میں نے روز آنا کتاب بھول کے اس میں ایک پیج پڑھ لے گا اور پھر یہ کرنا شکر کرتے ہیں جتنی زیادہ دفعہ آپ یہ کریں گے تو کیونکہ یہ تعلوم ہے کہ جب آپ کوئی چیز زیادہ دفعہ کرتے ہیں تو وہ آسان ہونے لگ جاتی ہے اور جب وہ آسان ہونے لگے گی تو کیا ہوگا زیادہ دفعہ ایک پیج پر جائے گی اور پھر دو پیجیں اور پھر ایک سپیل آئی گی کہ آپ ایک موقع میں پوری کتاب پڑھ لے گی یا ایک ہفتے میں پوری کتاب پڑھ لے گی یا ایک ہفتے میں پوری کتاب پڑھ لے گی یا ایک ہفتے میں پوری کتاب پڑھ لے گی مگر ابھی اگر ایک بندہ ایک پیج بھی نہیں پڑھتا ایک پیج بھی نہیں پڑھتا اور ہم اسے کہیں کہ یہ کتاب پوری ایک ہفتے پہ ختم کرنے تو اس پہ لئے مشکل ہوگا وہ انیشیئٹ نہیں کرسکتا کیونکہ انیشیئٹ کرنا ہے کسی بھی حیبٹ کا یہ مستقام ہوتا ہے جب انیشیئٹ کر لیتا ہے قدم اٹھا لیتا ہے اس کے بعد اگلے قدم اٹھانے کے لیے اس کو زور نہیں لگانا پڑتا ہے تو ایسے ہی ایسے ہی بہالی کا ایک two minute rule ہے آپ نے شکل کو بتائے گا کہ ایک بہالی کا two minute rule کیا ہو سکتا ہے نشان نہ کرنے کا two minute rule کیا ہو سکتا ہے اچھا اور وہ بہتائی کی نشان نہ کرنے کا two minute rule ہوں اچھا جی اپنے علاج کو یعنے کرنا یہ نشان نہ کرنے کا two minute rule ہوسکتا ہے اسی طرح سے نشان نہ کرنے کا two minute rule یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی نشے سے لیٹریکچر پڑھیں کوئی بھی نشے سے لیٹریکچر پڑھ لیں جو دو منٹ میں مقابل ہوتا ہو آدھا سطح کا دو لائن پا چار لائن کوئی بھی لائن تو یہ نشہ نال کرنے کا ٹو منٹ دول ہے آپ جب بھی آپ کو نشے کا فیال آتا ہے تو آپ اس کی جگہ کوئی اور ایکٹیوٹی کرنے یہ نشہ نال کرنے کا دول ہے کچھ حرصے میں آپ کے برین میں کیا کنڈیشنگ ہو جائے گی آپ کے برین کی سیٹنگ ہو جائے گی کہ جب بھی نشے کا خیال آنا ہے تو یہ کرنا ہے جیسے یہاں جو فیالوں میں آتا ہے تو اس کی کنڈیشنگ ہوئی ہوتی ہے کہ جب بھی گریڈنگ ہونی ہے تو سیگرٹ بھی نہیں ہے مگر اب اگر ایک شخص بار بار ریپکیشن کرے گا پریکٹش کرے گا بار بار کرے گا کہ جب بھی نشے کا خیال آئے گا تو میں نے یہ کتاب پڑھتی ہے جب بھی نشے کا خیال آئے گا تو میں نے اممہ کے پاس جا کے پہلنا ہے اور ان کو بتانا ہے ان کے ساتھ شیئرنگ کرے گا تو جتنی سیادہ وہ یہ پریکٹس کرے گا اتنا یہ آسان ہوگا اس کی فکشن کم ہوگی اور اتنا بہالی آسان ہوگی سو یہ ایک فارمولا ہے کہ جو بھی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں آپ بہالی چاہتے ہیں تو بھی بہالی کو آسان کریں اور نشے کو مشکری کریں اور جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آسان ہوگی میرا ایک سوال ہے ایک سیٹویشن میں آپ بہت آئیوں جیسے ریکس پوست کے کسی شخص کو سگرٹ کی طلب ہوتی ہے جو اسے طلب کو مانیج کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے اگر اسے سگرٹ کی طلب ہوئی ہے خیالی ہوئی ہے تو چا کرنا چاہیے خیالی پریکٹس کریں گے جیسے کھانے کے لئے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے خیالی کے لئے کی ایچھا ہے اسے خیالی میں آپ بہت آئی ہے کچھ کھانے کی اچھی چیز لے گیرے شاور لے گیرے شاور لے گیرے گھو گھنٹ کر لے پرانس اور بردہ اور اسے سکتاہ پڑھ کے اس میں کلابا اگر اگر پرس کردیں کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کیا کر رہے اس چیز کو ایزی بنا رہے ہیں کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے کلب ہو رہی ہے، پریلی ہو رہی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں باہر چل رہا ہوں تو اس سے کیا چیز ہو رہی ہے کہ ہر طرف باہر چل رہا ہے وہ آپ کو پان کے کے بینز دکھ رہے ہیں، سیگریٹ کے بینز دکھ رہے ہیں تو آپ کے اپنے اس حیبٹ تو بہت آسانی سے لگی بہت ایزی بنا دیتے ہیں اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک اور سوچیٹ ہے کہ افسر جو ہے وہ بارش، برین جو ہے وہ ہمارے پیشنٹ کیلئے پریگر بڑھتا ہے بارش کے حاصل میں افسر پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ مطلب ہم ریلایس ہونے کے چانسے ہمارے بڑھ جاتے ہیں اس میں یہاں نشہ کرنے کا ہمارا بہت زیادہ درچھاتا ہے تو پینشمنٹ ہوئی کہتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائے اور بارش پر اندرائی کریں تو ہم ہی کہتے ہیں کہ آپ کے باہر نہیں جانے کیونکہ اگر آپ باہر جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا آپ کے لئے چیزیں ایکسسس جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں آپ بہر جلدی چیزوں کو اپروش کر لیتے ہیں اگر آپ کو طلب ہو رہی ہے اور آپ فارج سے باہر ہی نکلتے ہیں تو باہر ہی نکلتے تو آپ سکرٹ پیتے پر روز دی نظر آنا سو ہو جائیں گے آپ کو کیبیز بھی دکھائی دینا سو ہو جائیں گے اور ایٹ تا اینڈ آپ اس کیبیز پر جا کے کھڑے کی ہو جائیں گے کہ مجھے طلب ہو رہی تھی اور میں مینجمنٹ کے لیے آئے تھا مجھے مجھے تو لوگ دکھے اور آنگر کرنے ریلاکس ہو جائیں گے اسی طرح میں ہم پہ ایک اور بھی چیز ہے آپ نے ایکسرے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسٹریز رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایسٹریز رکھنے کا بھی ایک فیشن ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں تو ایسٹریز رکھنے کا مصد کیا ہوتا ہے کہ ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سیگرٹ پیتا ہے تو آرام سے سیگرٹ پی لیں یعنی ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کو آسانیہ پیدا کرتے ہیں کہ آپ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہا سارے ریاض میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں اس ملکی کا لاؤ رکھی ہے تو بہا سے پارکی کے ریاض ہی ہوتے ہیں وہاں سیٹاگہ ہی ہوتے ہیں اگر کوئی مریض جو ہے اسی مریض کے گھر پر گیا اس کے روم میں کچھ ایسی چیزیں رکھی رہی ہیں جیسے پرس کرنے کے اس کے سائٹ ٹیبل پر ایچ پی رکھا ہوگا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں اس چیز کو ریزسٹ کر رہے ہیں یا پھر آسان بنا رہے ہیں مطلب اگر پرس کرنے کے کچھ اور چھوٹی 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 سی چیزیں ہیں آپ میں سے ریلیپس کرنے والی جیسے کہ گاڑی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس گاڑی آجائیں اگر آپ کے پاس پیسے آجائیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سے علاو کر دیا جائیں کہ ٹھیک ہے آپ چھوٹی موٹی جگہوں پر آنا جانا کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کیا اس چیز کو آسان کر دیا کہ آپ ریلیپس کر سکتے ہیں اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہاں سے آپ کو بھیجا کھاتے ہیں پیشنٹس کو بھیجا کھاتے ہیں تو فیملی بھی بہت زیادہ انسٹرک کی جاتی ہے کہ آپ نے ہاں سے نکلنے کے بعد کسی کسی کی گاڑی استعمال نہیں کرنے کچھ پینک کر آپ نے باہر اکیلے ہی نکلنا کیونکہ جب آپ باہر اکیلے نکلیں تو آپ چیزوں کو فیس نہیں کر سکتے ہیں اب آپ اتنے سٹراؤنگ ہی ہوتے ہیں آپ فورت سے جو ہے وہ خس جاتے ہیں اسی طرح اگر کسی پیشنٹ کے ہاتھ میں گاڑی آجائے پس پیسے آجائیں اور اگر موبائل آجائیں یعنی میرے ساتھ سے شاید گاڑی اور پیسے اگر اس کے پاس آجائیں تو بہت آسانی سے تو ریلیپس کر جاتا ہے لیکن گاڑی ہی ہم اس کو نہیں آلاو کر رہے ہوتے اس کو پیسے آلاو نہیں کر رہے ہوتے اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کے لیے بہت دفکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے پرچیس کر سکے چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا رہے ہیں وہ ریلیپس کر رہی ہوں یعنی فرکشن پیدا کر رہی ہوں اور اسی کیسے اگلیس کر رہی ہے دوست کیونکہ اگر پیسے نہیں ہوں گی تو دوست تو دے دی جو اگر وہ اس کے پاس باری ہے نہیں مطلب دوست در کن آئے دوست در کن آئے اسی اگر آپ نے سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو پیشن کے آن سے چاہے تو ان کے دوست صرف فیملی ہیں اور کوئی دوست نہیں ہیں فیملی کو چاہیے فیملی جو ہے وہ ان کے نشہ کرنے میں رکاوتیں کھڑے اور بریس کو چاہیے کہ وہ ان رکاوتوں کو دل سے کپھول کرے اور اپنے لیے بھی اور رکاوتیں کھڑی کرے مگر یہاں پر مریس یہ گلتیاں کرتا ہے کہ وہ ان رکاوتوں کو تورنا جاتا ہے اس کو وہ رکاوتوں کو اچھی نہیں بکتی کیونکہ جب کوئی نشے کی بیماری میں آتا ہے نشے کا بریس بنتا ہے تو اس کو عادت نہیں رہا کسی بنت کو فالو کرنے کی رکاوتوں کو فالو کرنے کی وہ جو چاہتا ہے کہ میں مہا جا رہا ہوں جو کہ حقیقت میں اس کے لیے بہت برا ہوتا ہے اور جو سب سے پہلا ہے کہ مجھے بس مبائل فون مبائل فون مبائل فون مبائل فون سمجھتے ہیں دے رہی ہوتے ہیں اور خود بھی نہیں کہتے ہیں کہ کیا کرے گا آپ چھا رہے گا تو آپ اس کو یہ کام کرنے کے تو اس کو یہ کام کریں گے تو ہم فانی کو یہ دیکھے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نہیں ہے اس سے پیدا ہوگا مطلب اگر فرس کرنے کے موبائل اپس کو اللہ ہی نہ ہو اپنے موبائل ہاتھ میں آجائے آیا ہے کہ کوئی اور کی فرپوسیز ہوں یوکیوب دیکھتا ہے یا کوئی اور چیز دیکھتا ہے برٹ جو آج یوکیوب دیکھتا ہے اس میں ازی کر لیا ہے اس کام کو اور پر وہ آگے کرتا بھی بڑھتا ہے تو اصل ایک ہے چیز آرہی ہے کہ آپ نے آپ نے جو فرکشن پیدا کرنے ہوتی ہیں یعنی دفکر بنانا ہوتا ہے اس پر آپ کو موبائل فون علاو کرنا نہیں نہیں ہے اسے اکیلے باہر آنے جانے دینا ہی نہیں ہے پھر اسی طرح آپ نے اس کے پاس ایک روپیا بھی رچھنے دینا ہی نہیں ہے ایک چھوٹا سا دلشتہ ہے میرا آپ اسے کبھی ہی سی میں اپنا ویٹ ریڈیوز کرنے کی کوشش کی ہے لائک جو لوٹ کرتے ہیں کبھی ساہو میں کیئے تو اچھا اب یہ رکھے کہ آپ کے کچھن کیابنٹ میں چپس بہت سارے بھلے پڑے ہو تو آپ کے لئے یہ ایزی ہے کہ اگر آپ کو دل کھڑ رہا ہو فوراں سے پیوی ہو چپس کھانے کی تو یہ ایزی ہے نا کچھن کیابنٹ جائے کھولیں اور کھالیں یہ آمی کیا کہتے ہیں بہت ایزی بنایا ہو لیکن اگر وہ چپس ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کا دل کھڑتا ہے اور آپ کو چپس نہیں کھاتے تو کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کو چیز کو ڈپیٹر بنایا ہو پھر آپ سوچیں کہ میں خود جا کر رہا ہوں یا کسی بچھر کو کہوں یا کیسے نوہ مانے جا کرنا ہے اگر تو گھر پہ کوئی ہے چلوں کی کہ میں باز دیکھنی یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں یہ کیا کرتی ہوتی جا رہی ہیں دلیر پہ لپسی جا رہی ہیں لپسی جا رہی ہیں لپسی جا رہی ہیں تو ٹوٹی ہی چیزی کھا ہو گئی اب آپ کے لئے مشکی بنتی جا رہی ہیں کہ اب آپ مہین کی آج ہے وہ بہت سارے لوگ کی کام کرتے لیے اپنی کریمی کو برداز ہی پھر باتی ہے اگر دھر پہ چپس ہوئی ہاں تو میں چپس سے بجھا دوں بٹ اگر دھر میں چپس موجود ہیں تو میں پورا سے کھا دوں اسی طرح جو ہے اگر آپ جو بھی چیزیں ہیں چھوٹی بھوٹی جو تاس رہتے ہیں اگر اس کو آپ ایزی بناتے چلے جائیں گے جسی کہ اگر آپ نے مریض کو یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ پندہ مینٹ کے لئے گلی کا ہی چھٹر دھرائیں گے تو یعنی آپ نے ایک چیز کو کیا کیا ایزی بناتے ہوگی آپ نے ریکوبری میں جو ہے وہ فرکشن پیدا کرتے ہیں اس کو ریکوبری کو ڈیفکرٹ بناتے ہیں اسی طرح آپ نے سوچا ہے کہ چھوٹی ہے ایک نوٹ میں آپ کو تمہیں دے لیوں اور دیلی پیسز پہ وہ آپ کے پاکٹ میں رہنا چاہیے کیونکہ اپس اگر دلی جے کہتے ہیں بس آپ وہ اپنے لیے بنا دی ہوتے ہیں جبکہ فیملی کا ایس ایس پر چاہتے ہیں اس کی ریکوبری کو مشکل بناتی جا رہے ہیں اور ریلیپس کو آسان بناتی جا رہے ہیں میں نے یہ دیکھتا ہے کہ جب پریش یہ کہتا ہے نا کہ میرے اوپر بروسہ کریں تو وہ کہتا ہے نہ کریں وہ رمائنڈر دے رہا ہوتا ہے جب پریشت آپ کو یہ کہنا میرے اوپر بروسہ کریں تو اصل میں اوپر بروسہ کریں کیونکہ اس کے دماغ میں کچھ غلط آرہا ہوتا ہے یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جب پریشت نے لازمی بروسہ مجھے کرنا سمجھا رہے ہیں آپ کو کیونکہ اس کے دماغ کوئی درینگ آرہے ہوتی اس کو نشے کی کیا علاق آرہے ہوتے وہ آپ سوچتا ہے کہ کیسے ہی میں ان کو دیسٹریکٹ کروں یا بیورکو بناوں وہ اصل میں کہ اپنے آپ کو بروسہ کے ساتھ زرہ بروسہ کرنا چاہیے اور کہنا کہ بروسہ نہ کسی پر کیا جاتا ہے اور نہ کسی پر نہیں کیا جاتا ہے بروسہ یا ہوتا ہے یا نہیں کیا جن پر بروسہ ہوتا ہے تو ان کا background हوتا ہے credibility کا اس ویانے لئے retransے جن پر بروسہ نہیں ہے اس credibility کا اس Nilو نے رخ جیتا جاتا ہے اور ہارا جاتا ہے نشے کا مریض اپنے ہی کچھ روئیوں اور اعمال کی وجہ سے اپنا بروسہ ہار جاتا ہے تو آپ جیتنے کا کام کیا گھرما لے کریں تو میں مریضوں کو یہاں پر کہتا ہوں کہ بروسہ اپنے جیتنا ہے مگر مریض آسان کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نشے کی بیماری میں آ کر انہیں آسان کام کرنے کی زیادہ عادت ہو جاتی ہے تو ہم جاتا ہے کہ بلدفظوں سے یہ بروسہ کریں یہ بڑا سکلیئر ہے کہ جب پیشنٹ کہنا ہے کہ میرے اوپر بروسہ کریں تو آپ نے اس وقت تو بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک بہت غلط مومن ہے اسی لئے اس کو کہنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے کہ آپ میرے اوپر بروسہ کریں ویسے اگر آپ کے اندر سے خود آواز آئے کہ کوئی بروسہ ہونا چاہیے تو یہ ایک صحیح مومن رہ سکتا ہے مگر ان کے کہنے پر آئے کبھیل مسئلہ ہے اور مریض کو وہ روک بلکل بھی اچھے نہیں لگتے جی رائل میں پیشنٹ ہوتا ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو ان کے اوپر روک ٹوک کرتے ہیں جو ڈسپلن لگاتے ہیں تو بالتقہ وہ جو روک ٹوک کرتے ہیں جو ڈسپلن لگاتے ہیں وہ گھر والوں کو جہاں بس میں لڑا دیتے ہیں وہ ایسی کسی بھی بناتے ہیں کہ گھر والوں کو حبس میں لڑا دیتے ہیں ڈیوائیڈنڈ ڈوائیڈنڈوٹ کرتے ہیں سو یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جو فینلی کو یکجہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور یکجہ ہوکے اس کی بیماری کے اخلاف پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے مگر اگر وہاں پہ فینلی یکجہ نہیں ہوتی اور ڈیوائی ہو جاتی ہے تو پھر بیماری جیت جاتی ہے اور اوریس کھائی سکتا ہے سو یہ ہمارا آج کا پوائنٹ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے تو اپنے اپنے دماغوں سے اوریس کو بھی سوچنا ہے کہ کیسے ہم نے نشے کوشتی بنایا ہے ہم ہلپ کر رہے ہیں، ہم کچھ رول ہم نے سیٹ کی ہوئے ہم نے اپنی تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ایڈیوکیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کچھ رول سیٹ کی ہوئے ہو گیا؟ ہم نے کچھ رول سیٹ کی ہوئے اور وہ رول سیٹ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نرشاہ کرنا مشکل ہو جائے مریض کے لیے تو سیملی انگیوز کو فالو کروائے اور مریض انگیوز کو فالو کرے مگر آپ نے دور پر بھی کچھ ایسے دامات لیے جا سکتے ہیں سوچیں جا سکتے ہیں اگر آپ واقعی اپنے لیے بحالی کا جذبہ رکھتے ہیں آپ کمیٹیڈ ہیں آپ کی کمیٹمیٹ ہے تو پھر آپ کو اس رائٹر والا کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کمیٹیڈ تھا اس کی کمیٹمیٹ تھی کتاب لکھنا تو اس نے اپنے سارے کپڑے اکھائے پیٹ میں بند کیے اور اپنے سیرونٹ کو دیکھ اور اسے بھیج دیا نہ وہ جا سکا کہیں نہ اس کے پاس اس حالت میں کوئی آ سکتا تھا اس نے کتاب لکھ دیا تو کچھ ایسا ہی جذبہ ایک مشکل مریض اور اس کی فیملی کو کٹنے کی ضرورت ہے کوئی سوال اگر کرنا چاہیے تو کریں یہ جانتا ہے کہ اتنا وقت ہو گیا لیکن ہم مریضی رکھتے ہیں کہ سارے ناس فیملی کی نہیں کرتے ہیں جب تک مریض خود اپنے لئے قدم نہیں اٹھاتا جب تک تو کتنا بھی وقت ہو جائے اس وقت تک فیملی کو زور لگانا پڑتا ہے سو مریض کو مریض اتنا جدی یہ ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھائے گا اتنی جدی یہ پروسس سمود ہو جائے گا جتنی دیر مریض یہ ذمہ داری اپنے کندوں پر نہیں اٹھائے گا اور یہ ذمہ داری وہ ایکتا رہے گا اتنی دیر فیملی کے لئے پرید کھول ہوگا اور اس پر فیملی کو یہ کام کرنا پڑے گا سو ذمہ داری کو مریض کی ہے کیونکہ اس ذمہ داری میں اگر کوئی بسیور ہے مریض کا تو یہ ہی ہے کہ وہ علاج کی ذمہ داری اپنے کندوں پر نہیں اٹھائتا باقی ذمہ داریوں میں مریض ائیسا نہیں کرتا باقی ذمہ داریوں میں اگر کٹیمار ہوتا ہے مریض mothers ذمہ داری مجھے اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو میں اپنی بیماری کے علاج کی ذمہ داری اپنے گندوں پر رہتا ہوں اور اپنے علاج کو کشو اور خضور کے ساتھ اپنے علاج کو مکمل کرتا ہوں اس بیماری میں یہ ایک ڈرو بیگ ہے کہ مریض کو بار بار کش کرنا پڑتا ہے اور جو ہے وہ ہے کہ بار بار علاج اسے فرکشن کیل کر رہا ہوتا ہے وہ علاج میں رکھا ہوتا ہے کہ آج میرا دل کی قضاوات پڑتا ہے آج میرے کبھی چیت نہیں ہے آج بھائی موسم اچھا نہیں ہے آج یہ ہے تو وہ علاج میں رکھا ہوتے گا ہوتا ہے جیسے بس ویرا نے مجھے ایک مریض کے بارے میں مسایا کہ ایک مریض یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں فالو اپ پہ جو ہے وہ نہیں آسکتا ہفتے تو وہ فالو اپ دام تھا کیونکہ پیسے پیسے جو ہے نہیں ہیں اور وہ بھی سموکنگ بھی کر رہا تھا تو میں نے کہا سموکنگ جتنے ہی وہ کر رہا ہے اس سے زیادہ فالو اپ سے زیادہ پیسے تو وہ سموکنگ پہ لگا رہا ہے تو اس سے اس سے انٹینشن کا کیا پتا چلتا ہے کہ وہ علاج میں رکاوٹ ڈال رہا ہے یا نشین میں رکاوٹ ڈال رہا ہے کیونکہ علاج میں رکاوٹ میں آنے سے نہیں ہوتی جب کوئی اپنا فالو اپ کرتا ہے تو وہ بیسکلی علاج کو اسانت بنا رہا ہوتا ہے وہ حالی کو اسانت بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ جو بریز یہاں ہوتا ہے تو اس کو معمویریز ہوتی ہیں اس کو یادے آتی ہیں جو اس نے مشکل وقت یہاں بجا رہا ہوتا ہے اس کی یادے آتی ہیں جو یہاں وہ سیکھ ہوا ہوتا ہے اس کی آدھیات کی بلکہ کچھ نفس سیکھنے کو ملتا ہے اس کی دوبارہ سے موٹیویشن اوپر ہوتی ہے تو جو مریض بحالی کو آسان بنانا چاہتا ہے تو وہ غالب پر آتا ہے وہ ویسے بھی بلا وجہ بھی ہم سے رابطہ کرنا جاتا ہے اور ایسے مریض ہوتے ہیں جو بلا وجہ بھی رابطہ کرتے ہیں بلا وجہ بھی گزرتے گزرتے آ جاتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے آپ سے ملنے کے لیے آگئے ہیں تو وہ اپنی بحالی کو آسان بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ کو ہم گولے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گھر والوں کو بھی گولیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا پرسو یہ ہو گیا کل چلوں گا پرسو چلوں گا پرسو چلوں گا پرسو چلوں گا تو جس سے پھر وہ بحالی سے ہاتھ دو گیا بلکہ بروسہ تب بلکل نہیں کرنا چاہیے جب کوئی کرے گا کیونکہ بروسہ کرنے کا کام نہیں ہے بروسہ ہونے کا کام ہاں اگر آپ کو ہے بروسہ کیونکہ آپ ان کے ساتھ زیادہ رہتی ہیں تو بروسہ جب بھی آپ کسی پر بروسہ کرتے ہیں تو جب بھی آپ کسی پر بروسہ کریں گے تو آپ کو دھوکہ بلے گا میں نشن کی مریض کی بات کر رہا ہوں میں آور آر بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ کے آپ کو کہتا ہے کہ بروسہ کریں اعتماد کریں تو بیسیکلی یہ لفظ کس کو کہنا پڑتا ہے نہیں یہ لفظ میں اگر کسی کے پاس جاتا ہوں انہوں نے کہتا ہوں جی دیر پانی کریں آپ بروسہ کریں بروسہ کریں کس کو کہنا پڑتا ہے جس کا بروسہ نہیں ہے جس کا بروسہ ہے اس کو یہ لفظ نہیں کہنا پڑتا کہ اس کا تو خود ہی کام ہو جاتا ہے اس کو تو یہ ہمیں استعمال ہی نہیں کہنا پڑتا اس کو نہیں کہنا پڑتا کہ میں چور ہوں نہیں ہوں جو چور نہیں ہے نا اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ میں چور نہیں ہوں جو سچا ہے اس کو کہنا نہیں پڑتا میں جھوٹ نہیں بولتا جو یہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تو جھوٹ ہوا جو یہ کہتا ہے نا کہ میں چور نہیں ہوں وہی چور ہے کیونکہ جو سچا ہوگا آپ کو مطلب کیا کہے گا میں سچا جب کبھی کوئی آپ نے جھوٹ کمیٹنا اور کوئی آپ کے سامنے آگے کہ میں جھوٹ نہیں گول رہا میں بلکل بھی جھوٹ نہیں گول رہا آپ پہ ایک بات پہ بھروسہ کریں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ بلکل بھی جھوٹ گول رہا ہے اور اب تو یہ یونیورسٹی بھی جا رہے ہیں تو یہ بروسہ ہی ہے یہ آپ کو اور مجھے بروسہ تھا ہم نے انٹلسی بھی تو ان کو کروایا تو پھر یہ کبھوتے ہیں جب اکیل دے جا رہے ہیں موبائل کی ایک کے پاس پیسے بھی ہے گائی بھی ہے پیسے نہیں ہے تو وہ اسٹیوٹ جاتے ہیں آتے ہیں وہ کیسے جاتے ہیں حچہ وہ اپ جاسٹ پہ آپ دے جیتے ہیں مگر یہ جاتے آتے ہیں تو بروسہ ہی بتاہا رہے ہیں اور کوئی سکائپ بھی نہیں ایک بار بولا ہوں ایسی کوئی بات ہو گئی کہ صرف میں نے مجھے جاتے ہیں کیونکہ میں نے کہا نہیں سکتے ہیں کیونکہ میں نے کہا نہیں سکتے ہیں سو ویسے میں یہ سائنس آپ کو بتاہا رہا ہوں کہ جب کوئی کہیں کہ میرے اکیل بروسہ کریں تو یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ بروسہ نہیں کرنا تو اس کے کہے کوئی ہے کوئی آپ کے اندر خود ہی آئے آپ کہ نہیں آپ تو یہ ٹھیک چڑھ رہا ہے ایسے ہی ہے جیسے وہ ویعظ ماشالدہ اچھے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے اندر خود ہی یہ چیزیں آئیں ساری اجازتے بھی ملنی سارا کچھ ہے تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ جب کوئی بروسہ کے قابل ہوتا ہے تو ہمارے اندر خود ہی یہ فیملی ہوتی ہیں اس کے اندر خود ہی یہ وائٹ آنے چلتے ہیں تو فیلنس کے اندر اگر خود ہی یہ وائٹ آ رہی ہیں کہ نہیں آپ اس پہ بروسہ کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں وگر اگر مریض کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے تو پھر نہیں کرتا کیونکہ یہ غلط قائم ہے جی اور کچھ سوال کسی کا جی جی آپ نے پچھا ہے جی آپ دہلے دیمجی یہ کیونکہ دوستوں کا پہل نہ آ جاتا ہے قرآن میں دوستوں کا پہل نہ کرتا ہے کہ ان سے ایک بات ہی تو کرتا ہے پہی یا پرسل کے پہل آتا ہے یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان سے ایک بات ہی ہو رہا ہے بات ہی شکو ہوتی ہو کہ بات میں شادی ہو جاتی ہے کسی سے شروعات تو بات سے ہی ہوتی ہے اور پھر آپ نے پتہ کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ایسی ہوتا ہے تو بات شروع ہی جتنے بھی کہاں میں شروعات بات سے ہی ہوتی ہے اب جو ہمسی جوہ بترین کے لے جاتے ہیں شروع میں بات ہی ہوتی ہے پھر جوہ ہو جاتی ہے ایسی ہی یہ بات کرتے کرتے ان لوگوں سے بات جب کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں میں تو بی راؤں مزہ رہا ہوں اب یہ اسے کیا گئے کہ میں اگر پبھدیوں میں بیٹھا ہوں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے تو پھر ان کے بھی اندر جو آیا آواز آگے لگ جاتی ہے ان کو بھی اندر سے کچھ کچھ ہونے لگے جاتا ہے تو اسے کیوں بات کی جائے اور ہم نے لاسٹ میں نے بھی سیکھا تھا جو میکیکین ویزیبل دا کہ جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو نشہ کرنا ویزیبل ہوتا جاتا ہے اور جب آپ بات نہیں کرتے تو نشہ نہ کرنا نشہ کرنا ہی ہی ویزیبل ہوتا ہے تو اسی کی ہم نے سیجست کرتے ہیں کہ بات نہ ہو کیونکہ جتنے بھی کام ہوگا جتنے بھی کام کا جب مشروع بات سے ہوتا ہے نشہ کرنے بریجوں کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کوئی پیس بک پر انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی چھپ چھپا کے ان سے رابطیں کرتا ہے تو اس کے دل میں چھوڑ ہے سر کچھ پوست کہتے ہیں کہ ہاں تم نے بہت اچھا کیا چھوڑ کیا میں بھی چھوڑا ہوں بہت اچھی بات ہے یہ ٹرائپ کہ ہاں تم نے بہت اچھا کام کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے مجھے پیس بڈا ہوں تمام پہلیٹس پہ ایک ترائید ہوتا ہے یہ وہ اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں پہلے سے کہتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کیا میری بھی مدد کرو اور پھر ایک دن اس کو اکمر کرتے ہیں جب وہ کنزول ہوتا ہے اسی لئے یہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوگا ہے کہ نشہ کے مریض نشہ کے مریض کا اپرانا کوئی دوست نہیں ہے چاہے وہ اچھا تھا یہاں تک کچھ آئے وہ اچھا تھا وہ نشہ نہیں بھی کرتا تھا پیپی وہ دوست نہیں ہے اس کے دوست فیملی ہے اس کے دوست جو ہے ہمیں دوست بنا لے ٹھیک ہے تو یہاں اتنے اچھے ہمارے سٹار پر ہیں ہم ہیں ہم ہمارے پاس آ جائے ہم سے بات کر لے اب جو مریض اپنے نشے میں فرکشن ڈالنا چاہے گا وہ ہم سے بات کرنا چاہے گا اور جو جو پہلی میں فرکشن ڈالنا چاہے گا وہ ہم سے مو چڑھائے گا وہ ہم سے ہیلو ہائی بھی کرنا چاہے گا اور بھی فیملی ہیں جب ٹھیک ہو جائے تو پھر اور لوگ ہیں وہ پرانے لوگ کبھی قابل نہیں ہیں کہ انھیں دوست بنا لے جب ٹھیک ہو جائے اس کے بعد دنیا ختم تھوڑی ہو گئی ہے پھر والدین کو دوست بنا لے بھائیوں کو دوست بنا لے بھائیوں کو دوست بنا لے بھائیوں کو دوست بنا لے سی اوہی صاحب چاہے سر میں پشلدگ لیے سی نوٹیم سال بات جیرلس صاحب کو کمپیکنگ ہے تو آپ کو اٹیمنٹ کو اکرے میں ہو رہی ہے کیونکہ اس کے لئے انھیں دوست بنا کریں تو اس سے لا ہوا ہم نے شروع بات اس سے کی تھی کہ جتنی زیادہ آپ کسی چیز کی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ وہ آسان ہو جائے گا اور جب وہ آسان ہو جائے گا تو پھر اس کا مسئلہ آئے گا تو آپ نے اگر آپ کو رکھتا ہے کہ ایک سال بات دیر سال بات پریری ہوگی بیسے تو اگر ایک دیر سال بات آپ ہمارے رابطے میں بنا بھی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ایک پوائنٹ پریری ہے کہ آپ کو ملا سکتے ہیں اس وقت تک آپ کے پاس کون ہوگا کہ آپ انٹیپریریٹی ہو رہی ہیں مگر اس سے بھی زیادہ بیٹری قدم یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی پریکٹس کریں کیونکہ اگر آپ کی پہلے سے ہی نشے سے دور رہنے کی اور نشہ نہ کرنے کی عادت بیٹھ ہو گئی ہے تو تو کریمک نہیں ہو کریمک اس کو بیٹھ ہوگی جب آپ ہی عادت نشہ کرنے کی ہے آپ ہی برینگ کی جو پروگرامنگ ہے وہ نشہ کرنے کی ہے اور آپ اس پروگرامنگ کو چیلنج نہیں کر رہے اس کو برینگ نہیں کر رہے مجھ پوری ہے بس کیا ہوں گھر والے بھی آئے ہیں اور کوئی چاہ رہا نہیں ہے اس پہ چل رہے ہیں لیٹھ پوز فر ایکسیمبر تو پھر وہ پروگرامنگ ایسی ہی رہی تو وہ پروگرامنگ آپ کو چند کر رہے مجھے کبھی کسی مولیز نے پروگرامنگ کی کمپلین نہیں کی جس نے اپنی پروگرامنگ نہیں رہتے ہوئے چیت کر دی جس نے یہاں رہتے ہوئے اپنی پروگرامنگ نہیں چیت کی اور یہاں رہتے ہوئے اس نے ارادہ رکھا کہیں نہ کہیں گھگر کہ بھارا نکر کہنا سیکرٹ تو پیوں گا یا تباکو تو پڑوں گا تو یہ وہ مریض ہے جس کو گرینگ ہوتی ہے جس نے یعنی کہ یہ کر لیا کہ نہیں بس ہم میرے لیے یہ سب ختم ہیں میری یہ گرکن کالگ ہو سکتی ہے یہ چیزیں نہیں ہی ہم میرے لیے تو میں اس کو کوئی گرینگ کوئی نہیں ہوتی گرینگ بیسیکل ہی راتوں کی کمزوری کی ایک نشانتی ہے تو اپنے راتوں کو ٹھیک کریں اب یہاں منیجمنٹ کریں پریکٹیس کریں بار بار پریکٹیس کریں شکری زیادہ پریکٹیس کریں گے اتنا آسان ہو جائے گا جو سکتے ہیں اس کو عمد میں لے کریں جو آپ تو سکتے ہیں اس کو عمد میں لے کرائیں گے کو عشان کو یہ اور کسی کا کوئی سوا بس دے اگن ہے کوئی سوال کیا لیا اس کو کیسے آئند ہیں اس میں دھروئےapa کئیسے کرتا ہے میں نے شبابہ پچے سے پر پچے پر بارے کے المشارے ہیں انلوسہ لوگوں سے پچے سے پچے کر bowرتے ہیں ڈریکorrہ جو پچے سے ہو گا میں نے شد سکتے کا باہر پڑھنے جا سکتے ہیں نئی لوگوں سے انٹریکشن ہو سکتا ہے نئی لوگوں سے دوستیاں بنائی جا سکتی ہیں مگر وہ جو پرانے لوگ تھے برد نئے لوگوں سے دوستیاں بنائیں گے تو بھی رمپکیں چوز کریں گے پھر ہم دوگل تینی دورائیں گے تو دو سال پہلے ہم نے دورائیں گے پھر ہم سکتے انسوس کریں گے اور ہم انہی لوگوں کو دوستوں کی لیسٹ میں لے کر آئیں گے جو کہ صحیح ہوں گے صبح ہوں گے ٹھیک ہوں گے نہ کہ ہم جان بھوٹ کے پھر ٹاگے بھسائیں گے تو اگر ہم جان بھوٹ کے ٹاگے بھسائیں گے تو ٹاگے پڑھوائیں گے اور آپ کہہ رہے گا کہ کوئی فیملی میں ہی ہو تو ٹاگے پھر ہم نے ہاں گے ان سے اکیلے نہ ملیں ان سے جب کبھی بھائی آگیا بہن آگئی یا کوئی بھی آگئے گا ایسپول تو پھر کوشش کریں کہ ان سے اکیلے میں آپ کی ملنی نہ ہو کسی ایسے شخص کے ساتھ ان سے ملنا ملانا ہو اس طورت میں جب کوئی اور آپ کے ساتھ ایسا شخص ہے تو لے گی کریں پھر مشکل نہیں ہوگا اور ان سے بھی رکواست کر دیں کہ مہمانی کریں گولاتی مہمانی کریں کہ آپ ان سے رکواست کر دیں بھی کہ مہمانی کریں ہیں شخص میں حیث ہے اور یہ ضرور میں دے دوسری م سے رکواستی ہوگی گئے یہ ان سے melans البطوریںší ہے مہمانگ سے بھی رکواست keluar سے ہو دیں ہے 撤کوپکککککککککککککککککککککattend ہیں تم rend ونینی والروہ کے하는데 اور جíp طور chegou آپ ساتھ ہیں آپ نہیں پینا چاہیں گے تو آپ کچھ ہی ان سے دور رکھیں میں آپ کو ضجور رکھیں مگر اگر آپ کی اپنے دن میں جور ہوگا تو پھر آپ دو دوں میں جب ہر روز ان کے قریب آ رہے ہوئے ان سے پوچھ رہے ہوگی اچھا کون سی پیرے ہیں اچھا کتنی پیرے ہیں جان جان دوسرے آپ ان کے قریب جا رہے ہو کیا کہ وہ آپ کو بلائی ہو ٹھیک اور کسی کا کوئی سوال ہوگی